بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر دیکھیں تو اگلاگ کا لوگو لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے بکس کو جب آپ اوپن کر لیتے ہیں تو فرسٹ ایمپریشن اس طرح آپ کو دکھ جاتا ہے جس میں آپ کو ایک برش مل جاتا ہے جو بیرل کی صفائی کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے پلاسٹک کا بنا ہوا ایک لین اراد آپ کو مل جاتا ہے جو بیرل کی صفائی میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک یوزر میں نوال آپ کو مل جاتا ہے جو کے سیل ہے اور اس میں پسٹل کا حوالے سے مکمل معلومات درجہ ہوتی ہے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو پسٹل کا یوز کافی آسان ہو جاتا ہے یہ جو پسٹل ہے یو ایس کا مارڈل ہے اور اس میں چارڈ لاک آپ کو نہیں ملتا اس میں جو آسٹریا کا بنا ہوا مارڈل ہوتا ہے اس میں ایکسیسری میں آپ کو ایک چارڈ لاک بھی مل جاتا ہے ایکسٹرائی ایک میکزین اس پسٹل کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو ٹین راؤنڈ کا یہ میکزین ہے جس میں آپ کو وینڈو دی جاتی ہے جسے آپ اپنے بل کا بہت آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں بڑا خوبصورت میکزین ہے گلاک کا لوگو بھی اس پر لگا ہوا آپ کو مل جاتا ہے دو میکزین کے ساتھ یہ پسٹل آپ کو مل جاتی ہے یہ ایک ویک ریلوڈر کمپنی کی طرف سے آپ کو مل جاتا ہے جب آپ اس کا میکزین ریلوڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کافی آسانی پیدا کرتا ہے آتے ہیں جی اپنی پروڈک کی طرف یہ جو پسٹل ہے یہ گلاک فورٹی تری اور فورٹی ایٹ کی ایک ہائیبرٹ ورزن ہے جس کو ایکسٹرائی سلم بنایا گیا ہے تاکہ ہر کسی ہارڈ میں آپ آسانی آپ اس کو گرپ کر سکیں اس سائٹ پر آپ دیکھیں تو اس کا جو سیریل نمبر بغیرہ ہوتا ہے وہ لکا ہوا آپ کو مل جاتا ہے اور گرپ پر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کے اس کی منفیکچرین لوگو جو کاشن ہوتا ہے وہ لکا ہوا آپ کو مل جاتا ہے پسٹل کی جو باڑی ہے یہ یا جو فریم ہے یہ مکمل پولیمر کا بنیا گیا ہے اوپر کا سلائیڈ اور جو بیرل ایڈیا ہے یہ آلہ کوالیٹی کے سٹیل میٹر سے بنیا گیا ہے ٹو ٹون میں یہ پسٹل آپ کو مل جاتا ہے اوپر کا جو سلائیڈ ہی یہ سلیور گرے کلر میں آپ کو مل جاتا ہے اور نیچے کا جو فریم ہے یہ بلیک کلر میں آپ کو مل جاتا ہے دوسری سائٹ سے اگر آپ پسٹل کو دیکھیں تو اس میں آپ کو گلاک کا جو لوگو ہے کمپنی کا وہ لکا ہوا آپ کو مل جاتا ہے 43 ایکس جو اس کا اپنا موڈل ہے وہ لکا ہوا آپ کو مل جاتا ہے 9x19 کلیبر کی یہ پسٹل ہے وہ لکا ہوا آپ کو مل جاتا ہے پسٹل کی سائٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تری وائٹ ڈارٹ اپشن آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ سائیڈ آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے یہ بھی کوئی رفکس ہوتا ہے لیکن جو ریر سائیڈ ہوتا ہے اس کو ڈریفٹ ارجنس آپ کر سکتے ہیں اور اسے ایم کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ ایک سلائیڈ لاغ کا مل جاتا ہے اور یہ جو ہے اس طرح ایک ایجٹ کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے جسے میکزین آپ ریلیز کر سکتے ہیں یہ میکزین بھی ہے اس میں بھی آپ ٹین راؤن تک آپ اس میں کیری کر سکتے ہیں کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ جو پسٹل ہے تقریبا ٹوئنٹی راؤن تک کپیسٹی رکھتی ہے آپ اس کو ٹوئنٹی راؤن تک اس کے بیرل کو یوز کر سکتے ہیں اس کا جو گرپ ہے کافی اس کی جو باڈی ہے یا گرپ ہے اس کو کافی سلم بنایا گیا ہے اگر آپ اور گلاک کے اور پسٹل اٹائیں انٹین یا سیونٹین تو اس کی جو سلائٹ ہے چوڑائی اس کی تقریبا کچھ ایک انچ سے یا سا ایک انچ سے ون پوائنٹ فور ون پوائنٹ تری انچز آپ کو مل جاتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ ایک انچ سے بھی انہوں نے کم رکھا ہوا ہے تو کافی سلم ایکسٹرا سلم آپ کو پسٹل دیا گیا ہے جو کہ جس کا مقصد خاص طور پر کنسیل کری کے لیے ہے کہ یہ پسٹل آپ کنسیل کری کے لیے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں پسٹل میں ملول سیفٹی آپشن تو نہیں ہے لیکن اس میں ٹرگر سیفٹی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ اس کا چمبر لوڈ کر لیتے ہیں تو یہ آٹو سیف موڈ پر چلا جاتا ہے جب تک آپ اس کا ٹرگر نہیں دبا لیتے تب تک اس سے فائر ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا نائن بائی نینٹین کیلیبر کی پسٹل ہے جس کو آپ نائن ایم ایم کے لائسس پر کیری کر سکتے ہیں اگر ہم اس پسٹل کی ڈائمنشن کی بات کریں تو اس کا جو اوورال لنڈ ہے تقریبا چینز تک اس کا ٹوٹل لنڈ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی جو انچائی ہے پانچ انچ تک اس کی ٹوٹل لنڈ آپ کو مل جاتی ہے اور پسٹل کی جو صرف بیرل لنڈ ہے تقریباً تین انچ تک اس کا ٹوٹل بیرل لنڈ آپ کو مل جاتا ہے کافی کمپیکس سائز اور سلم سا خوبصورت پسٹل ہے جو کہ کنسیل کیری کے لیے بہترین ہے اور نائن ایم ایم کے لیسنس جو ہولڈر ہے وہ بہ آسانی اس کو کیری کر سکتے ہیں وزن کے لحاظ سے کافی ہلکہ ہے ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کے تقریباً کون چیسو گرام تک اس کا وزن آپ کو مل جاتا ہے اگر ہم اس پسٹل کی پرائس کی بات کریں تو آج کل کی مارکٹ کے حساب سے تین لاکھ اسی ہزار سے لی کر چار لاکھ دس ہزار کے بیچ میں سے پسٹل مارکٹ میں آپ کو بہ آسانی مل جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تکین اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ